ویڈیو کے شروع میں اور آخر میں میں یہ کلپ لگاؤں گا اپنا کیونکہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ ویڈیو شروع سے دیکھتے ہیں اور کچھ پوری دیکھتے ہیں تو صرف اس لئے ہے کہ بھئی آپ لوگا میری باہ سمجھ آج ہے بجائے آپ لوگ مجھے بلا وجہ گالیاں نکال لیں میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں میں کام اقل انسان ہوں میں آپ سے علم لینا چاہتا ہوں مجھے پانچ سے چھ سوالوں کے جواب چاہیے بس کیا یہ ایڈوینچر ہے یہ سوسائیڈ ہے اور اگر یہ ایڈوینچ ایڈوینچر نہ کام کرتے جہاز نہ بنتا ایڈوینچر نہ ہوتا تو ایڈوینچر کا اس سے کہتا ہے یا ایڈوینچر پنڈی بوائز والا ایڈوینچر کیونکہ وہ بھی ایڈوینچر ہے وہ بھی یوتھ ہے وہ بھی موڈ سیکلوں میں ویلنگ اٹھاتی ہے دریاؤں میں چلنگیں مارتے ہیں ڈائموں میں چلنگیں مارتے ہیں پھر بعد مرتے ہیں تو یہ بات دوسری بات یہ گریب ملک ہے مارا تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی سپانسر کیوں نہیں کیا جاتا ان کو ٹھیک ہے جی وہ صدبارہ صاحب نے ایک ویڈیو لگائی کہ مجھے پچیس لاکھ نہیں دیا سی ایم پی ایم ایل این نے تو بڑی گلگت بلتستان کے تو بڑی گالیاں گالی کیونکہ انہوں نے کہا جی سی ایم نے کہ ہم پچیس لاکھ آپ کو دینے کی وجہ ہے کسی سکول جا ہسپٹل کو کیوں نہ دے دیں تو لوگوں نے گالیاں گالی تو آپ مجھے بتائیں آپ میٹرو جب بنتی تو آپ اس ٹیم نہیں کہتے کہ یہ کیوں بنائی سکول ہسپٹال کیوں نہیں بنائی تو مجھے بتائیں کہ یہ سپورٹ جو انت ہی ہے ہ ہماری نیشنل سپورٹ نہیں ہے اس کو تیوی پہ نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ ایک اپنا ایک ایڈوینچر ہے اس پہ جو انت ہے وہ حکومت کا پیسے نہ دینا حکومت کا قصور ہے ہر چیز حکومت کا قصور ہے مطلعہ آپ کال کو کہیں کہ میں نے دوبائی میں جا کے سفاری کرنی ہے گاڑی پہ لینڈ کروزر پہ میرا شوک ہے ڈیوینچر ہے وہ بھی ڈیوینچر ہے وارٹر سپورٹ کرنی ہے وہ بھی ڈیوینچر ہے وہ تو اور وہ تو پھر کہہ کے جاتے ہیں ہم شید ہونے جا رہے تو پھر یہ بھی سوسائیڈ کہہ کے جائیں کہ ہم سوسائیڈ کرنے جا رہے سیمپل سی بات نا وہ تو کیہ کے جاتے ہیں ہم شید ہونے جا رہے سیاچین پہ سوچ کے جاتے ہیں شادت کا جذبہ لے کے جاتے ہیں تو اس کو فوج کے ساتھ لانا ٹھیک ہے اگر میں غلت کیا رہا ہوں مجھے جواب دیں ٹھیک ہے کئی لوگ کہتے ہیں اگر انسان درخت پر نہ چڑھتا تو پتہ کسا لگتا سیو ہے وہ درخت پر چڑھ کے پتہ لگے سیو ہے تو پانچ دار بندہ چڑھ گئے ابھی تو پتہ نہیں جلا کہ اوپر کیا ہے وہ ہی ہے پاڑی اوپر کوئی چائے کائفینی ڈابا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سیمپل باڑی اچھا کوئی ریسٹورنٹ نہیں وہاں بنا ہو پانچ ماہ سوال اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڑی بنائی ہے وہ اکیسو میٹر تک رہ سکتی ہے یہ آٹھ ہزار دو سو میٹر تک جاتے ہیں چھے ہزار میٹر مزید اوپر چھے ہزار میٹر مزید اوپر جو انسان کی باڑی اللہ نے بنائی ہے تو یہ تو بیسکلی چیلنج کرنے لی بات ہے کیونکہ ونٹر میں ویسی کوئی آج تک نہیں کے ٹو پہ جا سکا تو کیا ونٹر میں جب آپ نہیں جا سکتا کوئی آج تک کسی نے سار نہیں کی تو ایسا ایڈوینٹر کرنا یعنی کہ ٹھیک ہے مطلب ہونا چاہیے کسی کو کرنا چاہیے اور اگر کر لیا تو اس کو اپنے سار پر کرنا چاہیے یہ حکومت کو بلہم کرنا چاہیے کیونکہ لوگ حکومت کو بلہویاں گالیاں نکال رہیں تو اگر آپ بھی نکال رہے ہیں تو آپ بتائیں کیوں حکومت کا کیا قصور ہے مطلب آپ کرکٹ کی نسال دیتے ہیں کرکٹ کو اتنے پیسے لگاتے ہوئے ادھر کیوں نہیں لگاتے کرکٹ کو پوری دنیا پسند کرتی ہے ٹی وی پہ دیکھتی ہے اس کو آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتے کرکٹ کو سپانسرشپ ملتی ہے اس کو سپانسرشپ اس طرح سے نہیں ملتی اس کو صرف ریڈ بول سپانسر کر کرتی وہ بھی باہر کی ملک ہوں تو اس کو عکومت کرکٹ کو بھی پیسے نہیں دیتی پی سی بھی انڈی پانٹڈ بڈی اپنے سر پہ چلتی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے پانچ بھی بار مجھے بتا دیں ہپکریسی سے باہر ہے نا کہ اگر میں کوئی ڈوینچر کرتا ہوں ٹھیک ہے جا کے ٹرین کی پٹری پہ جا کے میں میرا ڈوینچر ہے ٹرین آ رہی ہے اس کو ٹک ٹک بناتا ہوں اور مر جاتا ہوں مرتے ہیں نا لوگ تو وہ غلط ہے موٹر سیکل پہ ونویلنگ کرتا ہوں پنڈی بوائی غلط ہوں ڈیم میں چلانگ مارتا ہوں سویمنگ کرنے کے لیے سویمنگ آتی میں غلط ہوں اگر مار جاتا ہوں تو یہ کیسے ٹھیک ہے مطلب کیسے کیوں میں بتاتا ہوں کیوں کہ جس کو انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل کمیونٹی چٹہ گورا ہمارا مانٹینیر کے نام سے یا انٹرنیشنل سپورٹ کے نام سے تھپا لگا دینا ڈگنچرر مانٹینیر وہ چیز ٹھیک ہے جو ہمارا افچارہ غریب کوئی کرے تو وہ غلط ہے خیر یہ بھی گریب ہیں پنج بھی بات یا چھٹی بات جتنی بھی بات یہ گریب تھے بہت گریب تھے مجھے ترس آتا ہے دکھ ہوتا ہے ان کی پیچھے بیوی ہے یہ بیٹے کو بھی لے گئے اگر بیٹے کو بھی ہو جاتا ہے ان کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو بیوی کیا کرتی ہے بیوی کا کہہ کس بول ہے بیوی آن تو یہاں چھپ کر کے بیٹھی ہوتی ہے نا موہ نہیں کھولتی دل تو نہیں ان کا کرتا سنوری کا جو انتا ہے وہ ساتھ ان کے گیا تھا اس کی بیوی بیچے کی تصویر ہے یہ اتنی کیوٹ بچارے وہ بچارے ویٹ کر رہے ہیں اور وہ سنوری صاحب اوپر کے ویٹو پہ بڑی مشکل ہوتی زندگی بات کی بیار ہوتا ہے تو مجھے ذرا فلیر کریں کہ کیسے یہ ایڈوینچر بڑی اس کو جو انسا سرانا چاہیے اور اس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے اور کیوں پرموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی جانا چاہیے اور ہمیں بھی پریکٹس کرنی چاہیے ٹریننگ لینی چاہیے اور جو انسا یہ کسی قسم کی سوسائیڈ نہیں ہے اور اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے اور کومت کو بھی پیسے دینے چاہیے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں آپ سب کچھ کرنا چاہیے تو پھر یہ پینڈی پوائز بھی غلط ہیں وہ یہ ڈرینگ ریسنگ کی غلط ہے یہ گاڑیاں کرتے ہیں یہ پھر یہ جو انسی وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈریفٹنگ کی غلط ہے جس اڑکوں پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی جان کو عذاب میں ڈالتے ہیں اس لئے تو بھئی میں کہتا ہوں کہ اسی گراؤن میں بھی وان میلنگ کر لو اور بچہ جونس ہے وہ کیلا بھی مر جے خود بھی گراؤن میں کرتا ہوا بھی پھر بھی ساری دنیا رشتہ داری یہ کہیں گے کہ کی ضرورت سے کتھ خانہ کریں ٹھیک کہیں گے نا ماں باپ بنا کریں گے نا اور اپنی اولاد کتھ نہیں لے کے جائیں گے نا ختم نا صدپارہ صاحب کی بات کرتے ہیں جن کا آج کل صدپارہ صاحب کا ہر جگہ ذکر ہو رہا ٹویٹر پہ فیس بک پہ اور یہ ہیں تو کافی پرانے مانٹینیر لیکن آج کل ان کے لاپتہ ہونے کے پاس کیٹو پہ بہت لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور زیادہ تا لوگ وہی پاکستانی سوچ اور وہی جو انسی ہے نا ایک ہی لینڈ ڈگر پہ چلے میں ہیں تو خیر ہر بندے کی اپنی رائے ہے فریڈم آف سپیچ ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے بجائے چ نہیں سنو گے تو پھر آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ انلائک کر کے نیچے دو میں فضول گندی گالیاں نکال کے نگل جو کیونکہ میں دو تین دن سے سوچ رہا تھا اس میں ویڈیو بناو لیکن بنا رہی رہا تھا کیونکہ میں نے سوچا کہ میری رائے سے وہ سکتا سار اختلاف کریں تو کیا ضرورت ہے مجھے ویڈیو بنانے کی اپنی رائے دینے کی اپنی بکواس اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھتا ہوں کم عقل انسان ہو نہیں ہے عقل میرے میں ٹھیک ہے بھئی لیکن آ میں نے جنید اکرم صاحب کا پاس سنا تو جنید اکرم صاحب جو گنجی سویگ ہیں جن کی وہ گنجی سویگ نہیں تو وہ بڑے کھلے عام اپنی رائے کا ظاہر کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ اپنی رائے کا ظاہر کر سکتے ہیں تو میں اپنی کا کیوں نہیں کر سکتا ہر بندے کی اپنی رائے ہے بھئی اگر آپ کو غلط لگتی ہے تو آپ اس کو غلط لیں اور اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں سمجھا ہے کہ بھئی ایسے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے لاجک کے ساتھ سمجھے ہیں میں تسلیم کروں گا میں مانوں گا میں کیوں اس لیے مانوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں مجھے نالیج نہیں ہے میں سمجھ لیں کہ ایک آپ سے آج سوال کرنے آئے کچھ ان کے جواب لینے آئے مجھے آپ سوال کے جوابات دیں بجائے کہ گالیاں نکالیں یا ان لائک کریں ٹھیک آپ سمجھے میں مانوں گا میں آپ کی کمنٹ کر اپلائے کروں گا نہ کہوں گا اوکے آپ نے صحیح بات کی یا آپ نے غلط بات کی جو نید اکرم صاحب جو ان تھے ہیں وہ ویڈیو ان کی ایک اور لگی تھی فیس بک پہ سی با ٹاپک پہ انہوں نے وہ شاید وہ لگائی تھی کہتے ہیں اسے سٹوری پہ چکھ ٹھیک ہوتا تو بھی آپ کو نکال رہے ہو ستپارہ صاحب کا اپنی کمبل میں بیٹھ کے کیٹو کے سکر لگائے ہو اور جانے والے کا مزاب پہ آ رہے ہو بھائی تو تم لوگ نتیہ گلی جاتے ہو نتیہ گلی جا کے تمن کو سانس پھول جاتا سانس پھول جاتا یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بدلی کیا بھائیا یہی میالجان ، دنیا کا نقشہ بندلی مئن یہ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتے یہی لوگ ہیں جنہوں نے جہاز بنائیا یہی لوگ ہیں جو نڈیوٹن آئیس ٹارن بنے کیسے بھائیا کیسے مینر کیسے رجل کارالا رہا ہے ایڈوینٹر کالائی پریانچر کے ساتھ پندی وای انگی س کسبے ساتھ جیٹ ، چیپ یہ اگر واپت سیکلا کو بھی Upper سامحبہ کر hace sme亮 học و ledge انسان تاہ کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کون تاہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی گورا جس چیز کو تھپا لگا جاتا ہے وہ انٹرنیشنل سپورٹ ہو جاتی ہے اور ایک دیسی بندہ اگر کام کرے وہ غلتا ہے ڈیم میں چلانگیں مارتے ہیں سومنگ کرنے کے لیے گورے بھی مارتے ہیں ان کے پاس گریپوں کے پاس نہیں ہوتا یہ ڈائیو مار دیتے ہیں مار جاتے ہیں دریاء میں آتے ہیں نیرو میں چلانگیں مارتے ہیں لاشیں نکلتی ہیں دوسری سمجھتے ہیں جس طرح یہ پاڑی بھی سمجھتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ ایڈوینچر کو سائنس کے ساتھ کیسے رہا رہے ہیں جہاز کے ساتھ آپ رہا رہے تھے کہ جہاز نہ بنگتا اگر ایڈوینچر نہ ہوتا اور بھئی جہاز ٹکنالوجی ہے جہاز کیسے ہوگئے پہلی بات مسائل صحیح دی آپ نے فوج فوج کی مسائل مجھے بتا ہے کیسے دی فوج فوجی جونس ہے وہ پورے ملک کی ارخوال ہے وہ بھی سیاچین میں بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ فوج برا ایکوپمنٹ دیتی ہے اور اس میں بھی اس کی شادہ کا خطرہ ہوتا ہے وہ گاروالوں کو بتا کے جاتا ہے کہ میرا کوئی پتہ نہیں میں واپس نہ ہو تو اس لیے پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوسائیڈ مشن تھا کیونکہ فوج بھی جونس ہے جب جاتی ہے تو وہ بچوں کو مل کے جاتی ہے جب سیاچین جاتی ہے اور دوسری بات فوج کے ساتھ اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ لوگ بلکل نہیں کر سکتے جو فوج جونس ہے وہ اس کے جونس ہے آپ اس کو کمپیریزن دیکھیں میری بات فوج جونس ہی ہے وہ ہمارے ایک تو اس نے کنٹری کو سیو کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ اس لیے ٹرینڈ ہوئی ہے اس ساتھ سے کے مطلب اور کوئی پینٹ ہے اس کے پاس لیکن اس کے باوجود کئی مشن ہم فوج کے بھی غلط کہتے ہیں جو کارگل اپریشن تھا اس میں ہمارے فوجیوں کو جا کے برف ساتھ پر بٹھا دیا اوپر تھی 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 اور وہاں پہ جب انڈیا نے آگے بمباری کی تھی تو وہ وہ شہید ہوئے تو وہ واپس نہیں سے آئے ٹھیک ہے جن کو نشانے آدھا بھی ملا تھا ایک بندہ نہیں سا آیا ٹھیک ہے تو فوج کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے لیکن فوج کے ساتھ اس کو کمپیر کرنا کہاں کی لاجک ہے مجھے ابتہ ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساتھ بارہ صاحب یہ ناکام کر دے ٹھیک ہے ساتھ بارہ صاحب کریں اپنے آن پہ کریں پہلے بھی کرتے تھے اب باز میں بھی کریں جب ورزی کریں ہر بندے کی رائٹ ہے وہ جو ورزی کریں جب تک وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا let's suppose میں ایک adventure کرنا چاہتا ہوں میں یہاں کسی قریب کسی پاڑی پہ چڑھنا جاتا ہوں سلام آباد تو میں اپنے ساتھ پہ چڑھ جاتا ہوں تو حکومت کا اس میں کیا ہے ٹھیک ہے میں چڑھ گئے چڑھ کے نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں adventure میں خالی ground میں سڑک پہ نہیں سڑک پہ کروں گا تو میں دوسروں کو نقصان پہ جاؤں گا لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمپت اس میں سیکیوری کوپریٹ کرتی یہ پاکستان کی نیشنل سپورٹ نہیں ہے پاکستان گریب ملک ہے یہاں پہ ہزاروں سپورٹس ہوت نہیں ہے بڑی سپورٹس یہاں پہ تو ہاکی جو ہماری نیشنل سپورٹ آ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کی بھی وجہ ہے نا دیکھیں ہر چیز چلتی ہے پیپل چوئس پہ پبلک ڈیمانڈ پبلک جو انسیے ٹی وی پر کریکٹ بیٹھ کے دیکھنا چاہتی ہے تو وہ چلتا ہے وہ بھی نہ دیکھنا چاہے تو وہ بھی نہ چلے سپانسر ہی نہ ملے پیسے کہاں سے مجھے ایک بات بتائیں مونٹینئر کو کس نے کیسے دیکھنا ہے ان کے پاس مطلب وہ وای فائے نیٹر نہیں ہوتا جی پیس نہیں ہوتا کچھ مطلب آج کل کے دور میں بھی ان کے اپنے جی پیس خراب ہوئے میں اور سارا کچھ مطلب ہم دارویٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ چڑ گئے اوپر اور اس ٹیم جا رہے ہیں اس ٹیم یہاں پر دیکھیں میری ایک اور بات سنیں میں آپ کو ساری لاجک ساتھ بتاتا ہوں جو جو میرا ذہن میں آتی ہے پہلے آپ ذرا بات سمجھنا ہی کوشش کر رہے ہیں ایک میں جنیر اکرم ان کی بات میں بات آوں گا کیونکہ انہوں نے کئی لاجک ساتھ سے دی ہیں وہ بھی بات آج کرنا ضروری آج ساری باتیں کروں گا آپ نے سننی سننے نہیں سننی اکیس سو میٹر پہ اللہ تعالی نے انسان کی بارڈی بنای ہے اکیس سو میٹر تک وہ سروائیو کر سکتی ہے اب آپ جب خدا کے کاموں میں بھی مداخلت کرتے ہیں مداخلت ہی ہوتی ہے بھئی مداخلت سے مراج یہ کہ آپ زیادہ دیکھیں نا آپ مراج کیسی یوز کو کیا دیں کہ یہ ہرامی کام کر رہے ہیں اور سیگرڈ میں 39% ڈیس ریٹ نہیں ہے 99% ڈیس ریٹ نہیں ہے سیگرڈ سے یہاں پہ کے ٹو پہاں ڈیس ریٹ ٹھیک ہے کرونا پہ 2% ڈیس ریٹ ہے کرونا پہ فٹلٹی ریٹ تو وہ بورا فاکستان باندھ گار دیا دنیا باندھ گار دیا اب آپ کہیں گے وہ ڈیونچر تو وہ جو پنڈیپی ڈیونچر کرتے ہیں وہ کہاں جائیں مطلب میں ان کو غلط کہتا ہوں میں غلط کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ کہاں جائے پھر مجھے بتائیں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے ان کو غلط کہنا ہے ان کو بھی نا نا کیا چاہنے کو وہ جو دریاؤں میں اسلام کے مارتے ہیں دیکھیں پہاڑ پہاڑ دریاؤں ایک چیز ہے مطلب ایک اوپوزٹ ایک بندہ پہاڑ پہ چاہڑا ہے ایک بندہ دریاؤں میں اسلام کرتا ہوں کہ کس طرح سے غلط ہے غلط مطلب کے کوئی ایسی مطلب بات نہیں کہ بھائی آپ کے ہیں کہ اس کو میں ایک مسائل دیتا ہوں آپ نے کے ٹو پہ جب چڑھنا ہے نا ٹھیک ہے فرض کریں تو آپ کو کم از کم تھوڑی سی انفرمیشن ہونے چاہیے کہ پورا ایک مینہ پہلے ٹریننگ لینی پڑتی ہے اپنے باڈی کو ٹرین کرنا پڑتا ہے آپ بیس کیم پہ پہنچتے ہیں بیس کیم پہ جانے کے بعد آپ کو اوپر فرض کریں یہ سٹیپس ہیں تو پانچ سٹیپس جون تھے ہیں فرض کریں یا چھے سٹیپس ہیں کیمپ ون کیمپ ٹو کیمپ تھری کیمپ فور پھر بوٹل نیک ہے پھر ڈیتھ زون جی سے کہتے ہیں وہ ڈیتھ زون اچھا لیکن آم ڈیتھ زون نام ہے تو اس کے بعد اوپر آیا تھا پیک تو آپ لوگ پہلے وہاں پہ رکھتے ہیں بیس کیم پہ اور جو کہ پانچ ازار میٹر پہ جو کہ اکی سو میٹر سے بھی اوپر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اکیس اوپر آپ لوگ سانس نہیں لے سکتے سہی آکسیجن نہیں آپ کی فیپنوں کے لیے ٹھیک آپ کی دماغ کے لیے ٹھیک اچھا آپ پانچ سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلے جاتے ہیں کیمپ ون تک واپس آجاتے ہیں پھر کیمپ ٹو تک جاتے ہیں پھر کیمپ ثری تک جاتے ہیں واپس آجاتے ہیں تو پورا مینا آپ لوگ یہ ٹریننگ کرتے ہیں اپنی باڈی کو پرپیر کرتے ہیں فیپنوں کو پرپیر کرتے ہیں کہ وہ اس لیول پہ آجائیں کہ ہم جو انسانہ فل اوپر تک جا سکیں آکسیجن ہونے کے باوجود کیونکہ اتنا لمبا سفر آکسیجن کے سلنڈر کتنا لگے جانے ساتھ کیا کرنا تو آپ لوگ پرپیر کرتے ہیں اس کے بعد پورا مینا ٹریننگ کرنے کے بعد جب آر ڈی آپ کی پرپیر ہو جاتی ہے پھر آپ جو انسانہ چڑھائی شروع کرتے ہیں اور پھر مخصوص ٹائم ہوتا ہے جو آپ نے ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کیمپ ٹو کے بعد تو آپ نے فٹا فٹ اوپر جا کے ہاتھ لگا کے وہ ایسے یہاں کر کے جنڈا لگا کے آپ نے واپس آنا ہوتا ہے مطلب وہاں سٹے نہیں کر سکتے بلکل مانا ٹائم ہوتا ہے وہ ڈی ایس زون ہوتا ہے ڈی ایس زیادہ انسانہ سائنس کے مطابق سولہ گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ریئر کیس ہوا پوری دنیا میں جو ایک بندہ نوے گھنٹے رہا تھا لیکن ویسے سولہ گھنٹے تو سولہ گھنٹے مانے گے اب سولہ گھنٹے میں آپ نے اس ڈی ایس زون میں جو کہ کافی لمبا ایری ہے اس میں اوپر جا کے واپس بھی آنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آپ نے لگا تار چلنا ہے اس میں ڈی ایس زون میں اور لگا تار جا کے ٹچ کر کے وہاں چندہ لگا کے واپس آنا ہے ٹھیک تو میں آپ کو یہ باتا دوں یہ کہ لوگ جاتے ہیں ان کو آلڑی پتا ہوتا ہے کہ ہم ڈی ایس زون میں جب جا رہے ہیں ہم ڈی ایس کے قریب میں میں مسائل دیتا ہوں کیسے اب یہ ستپارہ صاحب گئے پانچ فرمری کو اوپر چڑے پوری میل ہے وہاں پہ پہلے ری بیس کیمپ میں سارا کچھ ٹھیک ہے جب پانچ فرمری کو یہ جا رہے تھے اس سے پہلے یہ ایک نپال کے ہیں کوپیما کہہ لیں مونٹینیر کہہ لیں جنہوں نے دنیا کی چودہ کی چودہ آٹھ ہزار سے اوپر مونٹین انہوں نے ٹویٹ کی کہ پانچ فرمری کو ہماری ایک ٹیم اوپر گئی جو کہ جب پیک پہ جانے لگی تو وہ موسم اتنا خراب تھا کہ وہ واپس آگئی ڈسینڈ کرتی ہے مطلب وہ واپس آنے بھی ڈسینڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ایک بندہ گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی یہی بندہ نپال کا کہتا ہے کہ پندرہ دن پہلے ہماری ایک اور ٹیم اوپر گئی واپسی پہ آتے ہوئے ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی یعنی کہ پندرہ دن کے اندر اسی ایریا میں صدپارہ صاحب کے سامنے دو بندوں کی ڈیتھ ہو گئی اب ہمارے گھروں میں ہیں ٹھیک ہے جب کوئی ون ویلنگ کی بات ہوتی ہے یا کوئی سگرٹ کی بات ہوتی ہے یا کوئی دریاں میں شلانگ بارنے کی بات ہوتی ہے یہ کسی چیز کی کہ بچے نے ایسا کیا تو ہمارے گھرالے سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ خطرہ مول نہیں لینا تیتیاز کرنی ٹھیک ہے ٹیر اوپر نہیں اٹھانا نشانی کرنا کچھ بھی کوئی دریاں میں شلانگ نہیں بارنی ٹرین کے ساتھ چلتے ہوئے ٹک ٹاک نہیں بنانی ہم اس کو برا کہتے ہیں نا ٹرین کے ساتھ ٹک ٹاک نہیں میں تو بات یہ کر رہا ہوں نا کہ غلط تو غلط ہے پھر سارے اچھا بھالا کریں بنا اپنی مردی سے کریں جس نے جو کرنا ہے میں اپنی مردی سے جا کے سلانگ بار دو آگو کیا اثر ہے لیکن میں کہوں گا میں سلانگ بار کے میں ہی رو کیا بچوں میں سمجھا ہے ناظرہ کیسے اچھا اور سائنس کے ساتھ کیسے جوڑتے ہو آپ سائنس کے ساتھ نیوٹن کے ساتھ آئنس ٹرین کے ساتھ آپ یہ پاڑی پہ چھڑنے کیسے جوڑتے ہو یقین کریں گنجی سویہگ نے سائنس کے ساتھ جوڑ دی ہے گنجی سویہگ کا میاں اتنا بڑا فین تھا کہ اس نے مجھے 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 ایک دفعہ پہلے مجھے کیا تھا اس نے وہ کانڈم کی بات پر ٹھیک ہے وہ بات کرتا تھا مطلب کو تک سمجھ آتی ہے نا بندے کو یہ کانڈم کی بات بات کرتا تھا وہ آپ کو پتا تو جس ناٹ فائن ہار چیز نہیں ہوتی فائن کہ آپ جون تھا مطلب بریکنگ بیریئر کے نام پہ ہر چیز ہی بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اکلیمٹ ہوتی ہے نا مطلب میں بھی مارٹن ہوں ٹھیک ہے مجھے بھی پتہ یہ شیٹ ہے یہ مچھے ہیں اس کو بارٹن دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے نا کہ میں مطلب انہی ہو جاؤں بکواس کرنے میں خیر تو انہوں نے جون تھا نا وہ سائنس کے ساتھ لاری ایڈوینچر کو اب میں آپ کو بات باتہ ان لگا تھا کہ وہ جو بندے دو ان کی ڈیتھ ہوئی باہر کے بندے تھے ساتھ پارا صاحب وہ جن دن گئے پانچ فروری کو تو وہ اس ہی دن گئے جن دن ایک بندی وہاں ہاں ڈیتھ ہوئی اچھا وہ ہم لوگ میں بتا رہا ہوں کہ جب پتہ ہے ڈیتھ دون ہے وہاں پہ موسم خراب ہے سارا کچھ اس میں گورباز میں کلیر کرتا چلوں کہ سمر میں اور ونٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو سر کرنے کا گرمیوں میں اور سردیوں تو گرمیوں میں انہوں نے کی بھی بھی ہے بڑے دنیا نے کی بھی مسئلہ سردیوں کا ہے تو اگر انتیس پرسن جو آپ کو ڈیس ریٹ بتا ہے نا وہ گرمیوں کا ہے اگر سردیوں کا دیکھا جائے نا مطلب تو وہ تو بہت زیادہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں آج تک کس نے ساری نہیں کی سردیوں میں کوئی ٹرائی نہیں کرتا جو جاتا اس کی ڈیس ہو جاتی ہے تو اب بھی ٹویٹر پر انہوں نے سار نہیں ساری دنیا نے شروع کر دیا وہ فیک اکاؤنٹ نے کہ انہوں نے جو انتا نا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا سردیوں میں سر کر کے تو میں نے بات میں سر کیا تو نپال کے اس کو پیماں نے لکھا ہوا تھا کہ سردیوں میں ہم کر چکے ہیں پہلی بات اب اس نے گا تو گلد لکھا جو اٹ بول ہے جا اس میں صحیح لکھا دوسری بات سردیوں میں اس کے علاوہ کسی نے نیکی تو سردیوں میں اس لیے نیکیوں کے وہاں پر تفانی وائیں آتی ہیں اور وہ ایک سو میل سے پر سے اوپر ایک سو میل کی سپیڈ سے اوپر آتی ہیں اس کے علاوہ وہ جو ستفانی وائیں ہوتی ہیں وہ تھی نیر اسے کہتے ہیں اس کے اندر برف بھی ہوتی ہے وہ اتنی زور سے بچتی ہے کہ بندے کا مطلب کچھ چیز رہتی نہیں مائنس سسٹی سے مائنس سیونٹی تک ٹیمپریٹر چل جاتا ہے مائنس سسٹی تک تو جاتے ہی جاتا ہے اور یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں یہ مائنس فورٹی تک پروٹیکٹ کرتے ہیں مائنس فورٹی تک کپڑے ہوتے ہیں اور مائنس سسٹی تک ٹیمپریٹر چل جاتا ہے اس سے بھی مائنس بیس گناہ اوپر اکیسو میٹر تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنائے رہنے کے لیے یہ جاتے ہیں آٹھ ہزار میٹر تک ویسے آٹھ ہزار دو سو میٹر ہے یعنی کہ چھے ہزار میٹر اس سے اوپر اب اس پر لوجک دیتے ہیں یہ انٹرلیکچولز جو پڑے لکھیں ہیں جن میں اقل ہے میرے میں نہیں ہیں کہ اس طرح انسان جو سجو کرتا ہے اور وہ دریافت کرتا ہے چلو سمجھ آگئی ٹھیک ہے سائنس میں تو سمجھ آگئی اس میں اوپر جائے کیا دریافت ہوگا وہ کہتے ہیں آپ میرے جیسے پاغل لوگ کہتے ہیں کیا دریافت ہوگا تو بھئی سیدھی سی بات آئی ہے تو چالیس سال سے لوگ پاڑی میں چاڑھ رہے ہیں یعنی کہ پروپر اس طریقے سے پچاس سال سے چاڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا دریافت کیا انہوں نے یہ کیا کرنا ہے مطلب انسانیت کی خدمت کرنی ہے مطلب کوئی راستہ ہونا آ دیں گے اوپر جانے کا کوئی ایسا چیز اجاز کر دیں گے کہ ہم آم بھی آم بھی اوپر جا سکے گی ماسولہ آکے اور ہم لوگ بھی یعنی کہ فریول کر سکے گے تو کیا ہوگا ایک اور مری بن جائے گا کیٹو کے اوپر جاگے کیا ہوگا چائے سپورٹ بن جائے گا ڈابا بن جائے گا کافی کافی ملا کرے گی مطلب کیا ایلن مسک کی بات کی انہوں نے جنرے رکرم صاحب نے کہ وہ بھی پاگل ہیں پہلی بات تو آپ اس کی مثال دے رہے ہیں اس کے ساتھ پہلی بات ایلن مسک جو انسانیتیس کہہ لیں ٹکنالوجی مین کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں بزنس مین کہہ لیں ٹکنالوجی مین کہہ لیں اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے اس کو تو میں ویسا ہی پاگل مانگا ہوں کیوں میں بتاتا ہوں نا وہ دنیا جو نمبر میں میر ترین آدمی بن گیا اس کی مثال دے رہے ہیں ٹیکس وہ ج اتنا کنجوس آدمی ہے ایلن مسک جونس ہے وہ اتنا کنجوس ہے کہ جس کی آدھا نہیں ٹھیک تو جو بندہ اتنا امیر ہو اور اتنا کنجوس ہو وہ جو مرضی جات کر لیں ساٹھی بلا تو سانو کی گھر لینا ہے نہیں چاہی جی سانو دی تیسلا مطلب ایک ٹیکس چور آدمی ہے وہ ایلن مسک اس کی مثال دے رہے ہیں وہ تو بزنس مین ہے وہ تو رسک لیتا ہے آپ لوگ ایسے لوگ کی فین ہو جاتے ہیں ایلن مسک نے پتہ نہیں کیے ٹک لیکن اگر ایلن مسک کی مثال دینی بھی ہے تو بھئی ایلن مسک کی نیوٹن کے ساتھ دو یا وہ سینٹیس کے ساتھ دو اجاز کی دو سپیس مشن کی بات کرو ایلن مسک کا مونٹینیر کے ساتھ کی تعلق بھائی اگر وہ بھی میڈ مین اور یہ بھی میڈ مین یہ مسال دی نا گنجی سوایاگ نے تو پھر میں آپ کو مسال دیتا ہوں پنڈی پنڈی وائز بھی میڈ مین کراچی میں پان کھانے ہو لیں گھٹکا کھانے ہو لیں وہ بھی اپنے کو جا سمجھتے ہیں وہ بھی میڈ مین تو ہر بندہ ہی میڈ مین کہا ہے جو مردی کرتا ہے پھر ہر بندی کی زادی ہے پھر زادی ہے زندگی خیر یہ جب اوپر جاتے ہیں بات میری بیچ میں رہی تھی تو سردیوں میں کوئی نہیں اوپر جاتا اب جب یہ اوپر جا رہے تھے تو اس پہ میں نے بتایا ہے کہ جب ایک خاص پوائنٹ پہ جاتے ہیں اس کے بعد ڈریکٹ اوپر جانا ہوتا ہے پھر ڈریکٹ واپس آنا ہوتا ہے اس پہ ٹائنگ کی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ وہ آکسیجن لیول اس نے ختم ہو جائے تھے اب ہم آرے مومن بچے جون سے ہم ان کو کبھی بھی خطرے میں نہیں ڈال دے یہ ان کی ہمت ہے میں سمجھتا ہوں ہمت ہے بڑا میں سلوٹ کرتا ہوں یہ اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لے کے گئے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جب وہ پہنچے بلکلی آٹھ ہزار کے قریب بلکلی وہ پیک پہ پہنچے باٹل نیک پہ ساتھ ہزار سے اوپر تھوڑا سی رہ گیا تھا تو ان کے بیٹے کا آکسیجن سلنڈر خراب ہو گئے تو انہوں نے اپنے ابے کو کہا کہ میں دور سے کہا کہ میرا آکسیجن سلنڈر جاؤں تھا وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا تم جاؤ واپس میں نہیں آنا اچھا اس ٹھیک کو کہا کہ موسم بھی خراب سارا کچھ ہو میں واپس چل پڑا واپس آگے ایسی جگہ پہ آگے جہاں پہ کم از کم مجھے آکسیجن مل رہی تھی وہاں پہ آگے میں بیٹھ گیا اور بیس گینٹے وہ لڑکا اکیلا بیٹھا رہا وہاں برف میں آدھی پاڑی میں کہہ لیں کہ ان کا انتظار کرتا رہا وہ واپس ہیں جب وہ واپس نہیں آیا اس کی بھی طبیعت حالت خراب تو اس نے پھر نیچے کانٹیک کیا نیچے حال انہوں نے کہا تم واپس آجو ہم سرچ کرتے ہوں اب اس نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے والد صاحب کیا آپ نے اگر ڈیتھ باڈی رونڈ نہیں ہے تو رونڈے ہیں کیونکہ وہ زندہ ملیں گے نہیں اس پہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب افسوس کا حضار کر رہے ہیں وہ واقی افسوس کی بات ہے کیونکہ میں دل سے افسوس کرتا ہوں کیونکہ ایک غریب بندہ غریب اس لیے کہ میری بات سنیں پورٹر سے وہ پورٹر کے عجوثمان لے کے جانے والے ان کے ساتھ اب وہ پورٹر جو ان سے ہیں وہ یہ جب کیٹو کی یہ والا مشن کر رہے تھے تو وہ جو جان سنوری آپ نام سنتے ہیں ساتھ ان کے گئے انہوں نے ان کو ہائر کیا تھا صدپارہ صاحب کو پیسے دے گے تھوڑے سے چند پیسے دے گے اپنے ساتھ اوپر لے کے جانے کے لیے ایدھا گائیڈ ایدھا پورٹر تو یہ ایدھا گائیڈ ایدھا پورٹر جاتے سے کیونکہ ان کا شوق تھا ان کا شوق تھا کہ میں نے چودہ سے چودہ چوٹیاں کرنی اس ساتھ خیر تو اس پہ بھی میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں اتنی باتیں میں آپ کیا کہتا ہوں اس پہ جو ان سے ہے وہ ایک صدپارہ صاحب کی ویڈیو لیگ ہوئی کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے اس پہ ایک بندہ رائے دے دے کہ یار چھپکار کے کمپل میں بیٹھ کے ایسے ایسے میں بھی دے دوں گلت ہو سکتی ہے وہ بھی دے دے گلت ہو سکتی ہے یہ بات یا تو کرے ہی نہ کرے ہی تو پھر دونوں ایک دوسرے کی سنیں ٹھیک ہے نا اچھا جس طرح میں نے کہا کہ ایڈوینچر کو ایڈوینچر کے ساتھ ملائیں سائنس کے ساتھ نہ ملائیں پہل بات دوسری بات یہ کہ وہ صدپارہ صاحب کی ویڈیو لیگ ہوئی کہ گلگیت بلتیسان کے جو چیف منسٹر کے بارے میں پی ایم ایل این کے انہوں نے کہا کہ میں خود ان کے پاس گیا کچھری میں کھلی تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے فنڈ کرنے کا بادہ کیا تھا تو آپ نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کتنا فنڈ چاہی ہے تو میں نے کہا کہ بیس سے پچیزہ ڈالر کتنا بند تھا تیس لاکر پر تو انہوں نے سن کے کہا کہ تیس لاکھ روپے تمہیں فنڈ کر دیں ہم غریب ملک ہیں غریب صبح ہے تو ہم کیوں نہ ایک سکول بنا دیں یا ہسپتال بنا دیں تیس لاکھ روپے ہمیں اب اس پہ صدپارہ صاحب نے کہا میں نے انہوں نے کہا کہ ایسی اکل اور ایسی جہالت سے میں کیا بات کروں کہ ان کو اتنی اکل نہیں ہے کہ یہ کیسا مشن میں کرنے جا رہا ہوں اور انہوں نے کیسی جہال آنا بات کر دی اب دیکھیں آپ لوگوں کو بھی کہیوں کو بڑی جہال آنا بات لگے گی سی ایم کی لیک لیکن ایک گراؤنڈ ریلٹی بھی ہے کہ میٹرو کو بنا دیں تو آپ بڑی دنیا چیختی ہے کہ ہسپتال بنانا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا کئی لوگ موٹروے پہ چیختے ہیں ساری دنیا موٹروے پہ سفر کرتی ہے اتنا فصولت ہوتی ہے تو بڑی دنیا چیختی ہے کہ ہسپتال کیوں نہیں بنا دیا ہسپتال بنا دیا تو کہتے ہیں سکول کیوں نہیں بنا دیا ہر بندہ کہتا ہے نا اپنی رائے اپنی رائے کا ظاہر کرتا ہے تو ایک بات تسلیم کرنے کی جب کار میں روٹ سپورٹ کس کس چیز کو کریں سپورٹ کرکڑ یوں سا اپنا سارا خرچہ خود اٹھاتی ہے پی سی بھی اپنا خرچہ خود جنریٹ کرتی ہے تیس تیس لاکھر پر تنخواہ دیتی ہے نا یہ اپنے ساروے دیتی ہے اسے گرمٹ سے نہیں لیتی پی سی بھی کو گرمٹ کے سارے پر بیٹھنا پڑ جائے نا یعنی کہ وام کرکڑ نہ دیکھیں تو پی سی بھی بھی ہاں کی والا حال ہو جی میں آپ کو بتاؤں تو یہ بات سمجھیں پی سی بھی خود جنریٹ کرتی ہے تو اس پر جو انسانہ کئی لوگوں نے کہا کہ بڑی لانتان کی ہے تو نون لیگ کر کے پہلی بال میں نون لیگ کروں نا پیپل پارٹی کا نا پیٹی آئی کو میں ازاد بات کرتا ہوں اور یہی لوگ ہیں کہ وہ دے 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 کہتے ہیں کہ سکول کیوں نہیں بنائے ہستال کیوں نہیں بنائے تو بھئی کس کس کی معنی ہے بات سمپل ہے کہ گریب مولک ہے یہاں پہ بڑی چیزوں کو اگنونس ہے یہاں پہ ایک بچہ جو انسان لائک وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اچھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا اور ہلکی تلیمہ حاصل کرتا اور بعد میں نوکریوں کے لیے دکے کھاتا ساری عمر ٹھیک ہے لوگ یہاں پہ بیماری سے علاج نہیں کرا سکتے فانڈ مانگتے پھرتے ہاتھ پہ ٹویٹر پہ دیکھیں روز اور مر جاتے ہیں گروبت سے علاج نہیں کرا سکتے ٹھیک ہے تو کس کس کو فانڈ دے مطلب میں اب یہاں پہ جا کے دریاں میں سلانگ باہر دوں اور کیوں کہ میں نے نیچے کوئی چیز دریافت کرنے ہی ہے مجھے فانڈ تو ہو جی سی جیسی بات ہے نا ڈوینچر ہے نا ڈوینچر میرا ڈوینچر ہے کہ میں دبائی میں جا کے وہ جو انسان لیکسس پہ وہ سینڈ پہ گاڑی چلاؤں اور دیکھوں کہ کس سپیڈ پہ مڑتی ہے کس سپیڈ پہ دیکھو میرا ڈوینچر ہے اور وہاں سے نکل جوں کہیں آگے سمندر میں نکل جوں دیکھیں مووووٹ بعد چلاؤں تو یہ ایڈوینچر ہے میرا میرا ایڈوینچر ہے تو مجھے بھی فانڈ کریں کومت مرے پاس پیسے نہیں دیکھیں اگر کسی نے دبائی کرناک کرے آپ نے سا رہا کارے جو اس کا ہے کومت پہ ڈال دینا اور یہ بجے جو کہتے ہیں کہ باہر کی کومتیں کرتی کوئی نہیں کرتی آپ کو یہ بھی بتا دوڑ کو یہ بات دو در سرچ کریں گوگل پہ جا کے ریٹ بُل ہو گئی یہ ماؤنٹین ڈیو یہ اس طرح کام کرنے والوں کو پرموٹ کرتے ہیں اور سپونسر کرتے ہیں اپنی چلانے کے لئے تو یہ باہر سے آئیسا ہے ان کو یہ ریڈ بول و گیارا پیسے دیتے ہیں سمجھے میرے بات کومتے نہیں کرتے کومتوں کو پتا کون پاڑی پر چڑھا ہوا نہیں پتا ہوتا بہن نہیں پتا ہوتا کومتوں کو کون پاڑی پر چڑھا ہوا ہے کبھی سنا پہلے آپ نے کبھی سنا ستھ پارہ سب سے پہلے کسی کا نام آپ کو پتہ ہے یہ پتہ ہے کہ پانچ پروری کو ایک بندہ مرے اور تیس جنوری کو بھی ایک مدنا مرے اور پچیس جنوری کو بھی بندہ مرے مطلب تین بندیں بھرے ہیں باہر کے آپ کو پتا ہے اس بات کا ٹھیک آپ کو پتا ہے پہلے پتا ہوں نتیس پرسنٹ ریڈ ہے ڈیس ریڈ ہے کے ٹو پر نہیں سب پتا نا تو جب نہیں پتا تھا چھپ کر کے بیٹھے نا تو یہاں میں یہ چیز تو چلتی نہیں یہ کہتا ہے کہ پنجی لاکھر پر کیوں نہیں دیا حکومت کو یہاں چیز پر جو دیا کرو پکڑ کے ٹھیک اب یہ کور بات کومت بھی نا مطلب تو پولٹکس بھی جیپ گندی چیزہ بھی میں تصویر دیکھ رہا تھا تو پپل پارٹی کے چول نے لگائی بھی تھی پتا نہیں کون ہے مجھے مجھے نہیں پتا جی نام دیکھ لیں سردار کیا لکھا وجہ ہوگی تو اس نے لگائی یہ جی کہ صدپارہ کا جو قدن ہے اس نے وہ پپل پارٹی کا چندہ پکڑا ہو گیا پارٹی کے اوپر مکمال ہو گئی مکمال ہو گئی پتہ نہیں اب یہ ایڈٹ تصویر ہے کیا مجھے نہیں پتا لیکن بعد یہ ہے کہ یہ تصویر لگانا کا مقصد کی ہے ہر چگہ پولٹکس بھی سال ہے نہیں پکڑ بہرہ میں بولی جا رہا ہوں باتیں بڑی زیادہ ہیں میں نے کوئی سکریپٹ نہیں لکھا ہوا کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ کیا بھائی کیا معاملہ میں نے جنرے دکرم کی ویڈیو دیکھی اور میں اٹھ کے آگیا جو جنرے دکرم صاحب پروف کر رہے ہیں اب مجھے بھی فیل ہوا ہے مجھے بھی کتا کہا اس نے سب کو کہا کہ میں بھاگا جاتا نہیں بھاگا جاتا نہیں بھاگا جاتا ہاں ٹھیک ہے پھر کتا ہو گیا تو ہمیں ایک تو یار یہ بندہ جو تھا ہر بندہ کو کتا کہا دیتا ہے یار criticism میں بھی کرتا ہوں لیکن آپ پوری ماں کو کتا بنا دیتے ہو صرف اس لیے کہ ان کی سوچ آپ سے نہیں ملتی ٹھیک یعنی کہ فان کرنے کے لیے آپ کو کتا بنا دیتے ہیں بہتر فیل کریں نا آپ اس کی ویڈیو دیکھیں اس نے اسٹاگرام پہ لگائی ہے فیس بک پہ لگائی ہے تو کہہ رہا ننسیہ کلی میں آپ جیسے بندے کتے بنے ہوتے ہیں سارے آپ جیسے لوگ آپ جیسے کون ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ٹھیک آپ جیسے کون ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کتے ہیں اس نے کہا آپ کتے ہیں مطلب کمال ہو گئی اب اپنی رائے تم سارا جنگ یوٹیوب پہ دو فیس بک پہ دو اور کوئی اور دے تو کتا ہو گئے اور سائنس کو ایڈوینٹر کے ساتھ جوڑا تیرا تمہارے کام کر رہا ہے کمال ہو گئی یہ لاجکیں دیتا مطلب بھی ہر چیز کی طریقے ہوتے ہیں دوار ہوتے ہیں میں ہوں میرے دو سو سکرائبر تین سکرائبر ہوں گے نا میں تو بھی ویڈیو لگائی کبھی اس طرح میں اس طرح تھوڑی ہوں جنید کنجی سویگ نام ایڈینڈ تو میرے نیچے لوگ آئیں گے نا تو وہ تو ایسے کہیں گے چوتیا کیونکہ اس کا تو وہ فین فالویں گے نہیں ہے سٹار ہی نہیں ہے تو بھئی اس وجہ سے صرف کی میری فین فالویں گے نہیں میں سٹار نہیں ہوں ہاں یا میری گانجے نہیں ہیں تو یہ فورتا سیک آف دس آن لائک کر کے گاڑی نکال کے جانے سے بہتر ہے ٹھیک ہے اپنی ماہرانہ رائے میرے سے شیئر کرو اور مجھے اکل دو مجھے شعور دو کہ بھئی ایک پیرنٹ سمیں بچپن سے سمجھاتے ہیں کیونکہ تربیت ہوئی ہے نا کہ بیٹا رات کے ٹائم باہر نہیں جانا بیٹا پہاڑی پر نہیں چڑھنا تو ایک باب اپنے بیٹے کو لے کے ڈیٹس زون میں چل جائے اور گریب لوگ مجھے ترس آتا ہے مجھے ترس آتا ہے یار مجھے ترس آتا ہے وہ غریب ہے وہ پورٹر ریپورٹر کیا وہ سمان ٹھانے آل تھوڑے سے پیسے اس کے پاس میری بیگم کو سلائی مشین مل جائے مجھے ترس آتا ہے مجھے رونا آتا ہے لوگوں اپنے جنون میں یار مجھے ترس آتا ہے ابھی کسی نے تصویر لگائی کہ جو سات آئرلنڈ کا وہ ہے نا جو آیا ہوا آئس لینڈ کا سنو رہی کہ اس کے بیگی بچے کی اس کی بی بچے دیکھیں کتنے کیوٹ یعقین کرو کہ مطلب میجھے ٹھونا آ رہا کہ میں کیا بات کروں کہ یار وہ بچارے مطلب ڈھیک رہے ہوتے ہیں کہ بابا گئے میں چھوٹے بچے اور بابا اوپر رہے فوت کسی نے بھی ہو جانا ہے یار دیکھیں میری سال کا تھا میرے والد صاحب ہوتا ہو گئے میں یارہ سال کا تھا میرے والد صاحب ہوتا ہو گئے میں سب سے بڑا گار ہوں لیکن میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ میں نے جو زندگی گزاری باقی کتنا مشکل ہوتا ہے جب والد فوت ہو جاتا ہے اس معاشرے میں رہنے وہ باہر کا بندہ ہو جائے جہاں کا ہو تھی دیسی بات ٹھیک ہے اور والد کا ڈیٹس مونا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیکن آپ جو انتا ہے خود پھر کہتے نا کہ جان بوچ کے تو کوئی نہیں نہ مرتا یہ جان بوچ کے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے جان بوچ کے ڈیٹس ازون اس کا نام ہے اس ایریے کا نام ہے ڈیٹس ازون جہاں پہ ہو گئے ڈیٹس ازون کے اندر آپ کو پتا ہے جی چیز میں 99% فارو ہو جائے نہیں کیونکہ ونٹر بھی چال گئے موسم بھی خراب ہے ایک دن پہلے یہاں پہ ایک بندہ کی ڈیٹس ہوئی ہے مطلب پانچ فرمی کو ڈیٹس ہوئی ہے چھے فرمی یہاں پہ تو یہاں پہ وہ باقی لوگ جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے چونکہ آگے خطرناک ہے آپ وہاں جائیں گے تو مجھے بتائیں آپ یہ سوسائیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب میں ایک بات کرتا ہوں یہ امیر مافیا امیر مولک گورا یا کوئی اس طرح کی جس چیز کو ٹھپا لگا دینا سپورٹ کا انٹرنیشنل وہ چیز نگل آئے تو ہو جاتی ہے اور جو ہمارا پنڈی بھائے کرے یا کوئی دریا میں سلام مارے وہ غلط ہے کرونا دو پرسن فیٹیلیٹی ریٹ ہے اس پر پوری دنیا کو اندرباندگار دی ہے لوگوں کے کاروبار باند ہو گئے لوگوں کی نکرییاں چھٹ گئیں لوگ پوک سے مار رہے ہیں اور یہ جونس ہے نا ٹھیک ہے ایڈوینچر ایڈوینچر کا نام دے گا بھائی ایڈوینچر ہے تو کریں ایڈوینچر مجھے ترس آتا نا پیچھے بیوی وہ کیلئی رہ گئی اب بیٹا شکر اپنے شوک شوک ہی ہے نا شکین مزاجی کرے نا شاہ کرے کچھ بھی کچھ بھی کرے کچھ بھی گھانے سنیں شکین مزاجی کہتے ہیں نا اسے یہ دل دل نہیں ہے نا دل کرتا ہے میرا میں اوپر جاؤں میرا دماغ نہیں دل کرتا ہے یہ سائنس نہیں ہے نا ایڈوینچر دل ہوتا ہے دل سے جھوڑا ہوتا ہے ایسے چلے ایک بات بتائیں ایڈوینچر کا تلق دل سے ہے دماغ سے ایڈوینچر دل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے میں یہ کروں میں وہ کروں میں وہ کروں میں دبائی میں جا کے سمندر میں لے رہوں میں تہروں اور مجھے کمبت پیسے دے یہ یہ نہیں ہوتا ہے اگر میں پہلنڈ رکھتے نا چڑھتا ہے کس نا پتہ لگتا کہ اٹھے سیب نے تو بھئی کے ٹو پہ ٹھیک ہے مان لی کے ٹو پہ تو آپ جڑا سرچ کریں زار سے اٹھے پر بندہ چڑھ چکا ہے ماؤنٹ ایورس پہ پانچ زار سے اٹھے چکا ہے تو پھر کی ترقی ہوئی ہاں دس ہو مطلب اٹھے چائے دے کیفے پہ آگئے نہیں اٹھے ڈابہ پہ آگئے ہیں مطلب کمال کر رہے ہوں اس ہی اٹھے پہنچ گئے ہیں کی اوپر جاتے ہیں وہ دو سیکن بعد واپس چھوڑ